زندگی میں ایسا دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہے کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا ایک سروے کے مطابق دھاڑی والا مرد کلنشیہ والوں سے زیادہ پرکشش نظر آتی ہیں سائیکالوجی کے مطابق عورتیں ان مردوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں جو ان کو اگنور کرتی ہیں بانسبت ان کے جو ان کو زیادہ توجہ دیں ان لوگوں کے بال بہت جلد سفید اور عمر گھٹنے لگتی ہے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے پشتاتے رہتے ہیں وہ لوگ جو زیادہ سوتی ہیں جلد دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں خاموشی کیا کہتی ہے کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا انسان کے وقار میں کمی لاتا ہے لوگوں کو اپنی خاموشی سے ڈراؤ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں لوگوں سے انتقام مت لیا کریں خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو کیونکہ تم نے محبت کی ہے تجارت نہیں دیوار سے لگے ششے اور دل سے جڑے رشتے ہمیشہ غفلت کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں اور بعد میں احساس محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا سائیکالوجی کے مطابق مرد کو پرکھنا ہو تو اس کے آگے مسئلہ رکھو پھر اس کے فیصلہ سازی دیکھو مرد اپنے فیصلے سے پہچانا جاتا ہے عورت کو پرکھنا ہو تو اس کے اندر کمزور مستقبل کے اندیشے ڈال کر دیکھو پھر دیکھو وہ کیا کرتی ہے اس کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے بھائی کو پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ وراثت کے معاملات چھڑو پھر اس کا پتہ چلے گا کہ وہ اچھا بھائی ہے یا اچھا سودگر ہے اگر محبوب کو پرکھنا ہو تو اسے اپنی کمیاں اپنی خامیاں بتا کر دیکھو خوبیوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے مگر آپ کو آپ کی خامیوں کے ساتھ قبول وہی کرے گا جو آپ سے محبت کرتا ہے ہم بار بار نیچے گرنے سے چلنا سیکھتی ہیں اگر ہم نیچے نہیں گریں گے تو ہم کبھی بھی نہیں چل پائیں گے جو انسان دوسروں کو معاف نہیں کرتا وہ اس پل کو توڑ دیتا ہے جس پل سے اسے خود گزرنا ہوتا ہے اپنے تجربات پر افسوس کرنا اپنی ترقی کو روکنا ہے اپنے تجربات سے انکار کرنا اپنی زندگی کے ہونٹوں پر جھوٹ ڈالنا ہے جب بچہ پہلی بار چوری کا انڈا لے کر گھر آتا ہے تو اسے سزا دینی چاہیے ورنہ جس دن وہ چوری کا بیل لے کر گھر لوٹے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی اگر آپ ایک آدمی کو تعلیم دیتی ہیں تو آپ ایک شخص کو تعلیم دیتی ہیں اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتی ہیں تو آپ پورے خاندان کو تعلیم دیتی ہیں چلتے ہوئے عورت اگر نظریں اوپر اور نیچے کر رہی ہو تو سمجھ جاؤ وہ عورت بھروسے کے لائک ہے جو بندہ موٹا ہونا چاہتا ہے وہ صبح صویرے گاجر کیلے اور انار کا جوس پیئے پانی سے زیادہ نرم اور لچکتار کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے خلاف مضاہمت کرنے کی کوشش نہ کریں ایک اچھا فیصلہ تو جربے سے آتا ہے اور تو جربہ پورے فیصلے سے آتا ہے آدھی دنیا ایسی لوگوں پر مشتمل ہے جن کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وہ کہتے نہیں ہیں اور باقی آدھی دنیا جن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اور وہ بہت کچھ کہتے رہتی ہیں قدیم زمانے میں لوگ زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے وہ اپنی بات پر قائم نہ رہنے کو اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے جو عورت صحیح فیصلہ پر بھی ساتھ نہ دے تو اسے اس کا ساتھ چھوڑ دینا چاہئے ایک عورت دوسری عورت کے لیے کبھی ہی صحیح نہیں ہو سکتی نصیت خواہ دیوار پر ہی کیوں نہ لکھی ہو اسے اپنے کانوں میں ضرور ڈال لیتا ہے انسان کو موت کے خطرے سے زیادہ غریبی کا خطرہ ہے پہلے غریب کی معاشی حالت کی اصلاح کر پھر اس کے ایمان کی بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ خود زمین میں چلا جاتا ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ عملی طور پر اپنے مالک ہوتے ہیں جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ مخمل کے گدے پر سونے والوں کے خواب اور تنگ زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں تب سے مجھے خدای انصاف پر پورا یقین ہو گیا ہے ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ بڑا سوچے اور بڑا کام کرے اور دنیا میں ایک ایسا نام بنا کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے ایک مغرور انسان دماغ سے خالی اور نفرت سے بھرا ہوتا ہے اگر مجھے ایک گھنٹے میں پوری دنیا کو بچانا پر جائے تو یقین کریں میں پچپنڈ منٹ بیٹھ کر سوچوں گا اور صرف پانچ منٹ میں اصل میں عمل کروں گا زندگی میں آپ کو وہ سب کچھ نہیں ہے جس کی آپ ادائیگی کرتے ہیں اس کے باوجود اپنی محنت جاری رکھی کامیاب ہونے کے لیے ایک بہترین گھر نوکری فون کپڑے اور کار کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک بہترین سوچ کی ضرورت ہوتی ہے خاموشی ہر بار اچھی نہیں ہوتی جو آپ کو غلط سمجھتا ہے وہ لوگ آپ کی خاموشی کا بھی غلط ہی مطلب لیں گے پیسہ آپ کے لیے کھانا خرید سکتا ہے لیکن بھوک نہیں دوا خریدتا ہے لیکن صحت نہیں آپ نوکر رکھ سکتے ہیں لیکن وفاداری نہیں شادی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو اپنا پورا مال دینا پڑتا ہے جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں پاتے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی بھی ان لوگوں سے مشورہ نہ لیں جنہوں نے وہ نہیں کیا جو آپ کرنا چاہتی کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خوش رہنے کے پانچ آصول کسی سے نفرت نہ کریں پریشان نہ ہوں خیرات زیادہ دیں کم کی توقع کریں اور سادہ زندگی گزاریں یہ عجب معاملہ ہے کہ آدمی جس کسی سے ڈھڑتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے مگر جب اللہ تعالیٰ سے ڈھڑتا ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے مردوں کے بارے میں کچھ تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ جتنی آسانی سے عورتیں اپنے مسائل بتاتی ہیں مرد آسانی سے نہیں کہتے کہ وہ کس حال سے گزر رہے ہیں کیونکہ مرد اپنے ساتھی کو اپنے دکھ سے دکھی نہیں کرنا چاہتا بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی کو بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھیں لیکن قرآن کریم اس کے پاس گرد الود ہوتا رہا